کرنے کی لگن ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں یہ ثابت کیا ہے کھراچی کی بین شافلین نے جو ہیوی بائیک چلانے کی ماسٹر ہیں خطروں سے کھیلنا خاتون رائیڈر کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہے باہمت رائیڈر سے ملوا رہے ہیں روپیٹر بدیوزما ہیوی بائیک اور نازک کلائی رفتار مہارت اور کنٹرول کا امتزاج ایسا کے دیکھنے جیسا ملیے بائیک رائیڈر بینش آفرین سے جو رفتار دکھائے تو دیکھنے والا پلک جبکنا اور سانس لینا بھول جائے بائیک چلانا بینش کا جنور صرف کراچی کی سڑکوں پر نہیں بائی مگر بائیک پر ہی پورے پاکستان کا چکر لگا چکی میں نے پورا پاکستان ٹور کیا ہے جس میں سے کراچی سے ہم نے سٹار کیا تھا ہیدراباد ہو گیا سکھر ہو گیا ملتحان ہو گیا چاواتنی ہو گیا اور بھی اس کے علاوہ مری ہو گیا پتریاتا اس کے علاوہ کشمیر تک ہم لوگ یہ ٹور لے گیا میں کشمیر تک میں نے سارا ٹور کیا تھا بینش کہتی ہیں لڑکوں کو دیکھ کر کچھ وکھا کرنے کا شوق ہوا یہ شوق مجھے بچپن سے ہی تھا جب میں لڑکوں کو بائیک چلاتا ہوئے دیکھتی تھی تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ مطلب ایسا کون سا کام ہے جو لڑکیاں نہیں کر سکتی تو میں نے یہ بائیک کا شوق مجھے جب سے ہوا بینش عالمی صدہ پر نام کمانا چاہتی ہیں اگر مجھے انویٹیشن آئے انٹرنیشنلی تو میں ضرور اس کو ایکسپٹ کروں گی اور میں چاہوں گی کہ میں پاکستان کے علاوہ بار ملک میں بھی پاکستان کا نام روشن کروں باری بائیک کمزور لڑکی مگر ہمت ایسی کہ سبھی مثال دینے پر مجبور ہو جائیں عام طور پر لڑکیاں بائیک پر بیٹھنے سے بھی کتراتی ہیں لیکن بینش خطروں کے گھلاری ہے تیز رفتار بائیک چلانا ہو یا خطرناک اسٹنس اس کے پائے ہاتھ کا کھیل ہے کہ میں منفار شہزاد کے ساتھ بدیو زمان نیوز وان بیل آجی